جو ہے وہ ووٹ ڈال رہے ہیں نرمل خطری وہاں کانگریس کے وہ ان کو چنوٹی دے رہے ہیں فیضاباد سیٹ پر ابھی ہم گئے بھی تھے وہاں پر وہاں سے ہماشاد نیرش کمار موجود ہیں یہ علیلو سنگھ کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں وہ بوتھ میں پہنچے ہوئے ہیں وہ ووٹ ڈال رہے ہیں اپنا متعدکار کا استعمال کر رہے ہیں یہ فیضاباد سیٹ یہاں پر بھی آج مددان ہے یو پی کی چودہ سیٹوں پر آج مددان ہو رہا ہے جن میں فیضاباد بہرائج کیسر گنج اور گونڈا بھی شامل ہیں امیٹھی رائے بریلی کے علاوہ اور ان چودہ سیٹوں میں صرف دو ہی سیٹیں ایسی تھی جو پچھلی بار کانگریس نے جیتی تھی وہی امیٹھی اور رائے بریلی اور جیسا رائے بریلی میں ہم نے دیکھا ہم نے بات کی آجیت سے ادھر سارن میں بھی دلچسپ مقابلہ ہے بیہار میں سارن میں وہاں چندرمہن ہمارے ساتھ ہیں چندرمہن وہاں سے کیا ریپورٹ ہے بلکل دیکھئے ہم سہر کے موڈل بوت پر کھڑے ہیں اور تصویروں میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں صبح صبح لوگ اٹھ کر بوت تک پہنچے ہیں اور جو یہاں پہ تین بوت ہے وہاں پر جو لمبی کتارے ہیں اور تصویروں میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں ایک طرف پوروس ہے تو دوسرے طرف مہلائیں یہاں پر پہنچی ہیں ووٹ کاشٹ کرنے کے لیے ہم سیدھے جو یہاں پر لوگ پہنچے ہیں انہی سے ہم بات کر لیتے ہیں یہ بتائیے ووٹ ڈالنے صبح صبح پہنچے ہیں مددے کیا ہیں ہم اپنے دیش کی بدلاؤں چاہتے ہیں سب سے بڑا مددہ تو یہی ہے سکچا چاہتے ہیں ہر ایک آدمی کے پاس سکچا پہنچے ہر ایک لوگ کو ایک ایک چیز مطلب جو گڑی بھی ہے وہ دور ہو تو یہ بتائیے آپ صبح ووٹ ڈالنے پہنچے ہیں مددے کیا ہیں مددہ پیروزگاری ہے سر مددہ پیروزگاری ہے ایک بہت بڑا مددہ ہے بھارت میں اس لئے ہم ووٹ ڈالنے آئے ہیں اور ایک مضبوط سرکار چاہتے ہیں ہم لوگ کس طرح کی سرکار چاہتے ہیں اچھی سرکار چاہتے ہیں جو اچھے سے بیس کو چلایا ہے اچھے سے لوگ رہے ہیں سب لوگ میل جن کے رہے ہیں اچھی بات وہ ایسی سرکار چاہیے دیکھیں لمبی کتارے ہیں یہاں پر صبح صبح لوگ اٹھ کر پہنچے ہیں ووٹ ڈالنے کے لئے مددے کیا ہے سب سے بڑا مددہ ہے جس دیش اور راج دونوں کا بکاس ہو اسی سندر میں ہم نے ووٹ ڈالنے کے لئے یہاں پر کتار بد ہے کس طرح کی سرکار چاہتے ہیں اچھی سرکار چاہتے ہیں تو یہاں پر لمبی کتارے ہیں اور اسی طرح کا کتار جو ہے سہر اور گاؤں کے علاقوں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں لوگ صبح صبح اپنے بودھ تک پہنچ رہے ہیں ووٹ ڈالنے چاہتے ہیں یہاں پر جو لڑائی ہیں وہ ایک طرف راجیو پرطاپ روڑی ہیں تو دوسری طرف تیز پرطاپ یادوں کے ساسور یعنی لالو یادوں کے سمدھی یہاں پر چندرکا رائے چناؤں لڑ رہے ہیں یہ بتائیں صبح صبح بودھ تک پہنچے ہیں کس طرح کی سرکار چاہتے ہیں ہم لوگ مطلب کہ ایک بکاس کے روپ میں سرکار کو چاہتے ہیں تاکہ آگے ہم لوگ کو کوئی دیکت نہ ہو مددے کیا ہے مددے کی بکاس ہو ہمارا دیش گاؤں ہے شہر ہے یہ ساپ سوٹا ہونا چاہیے سوکشتہ ہونا چاہیے بس مددے کیا ہے ووٹ ڈالنے پہنچے گی بکاس کا مددہ ہے دیش کا سمان کا مددہ ہے بس وہی مددہ ہے مددہ سے آگے پڑھے اسی کا یہی مددہ ہے تو جو صاف طور پر لوگ یہاں پر پہنچے ہیں جی 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 چدربان ادھر تصمیریں کشمیر سے بھی آ رہی ہیں وہاں کچھ بوٹس پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر مدداتا پہنچے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے یہ تصمیریں کشمیر سے آ رہی ہیں اور یہ دیکھئے تصمیریں اندناک سیٹ پر بھی آج ووٹنگ ہے اور ادھر لداک سیٹ پر بھی ووٹنگ ہے کڑی سرکشہ کے بیچ وہاں مددان ہو رہا ہے ابھی وہاں پر یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ مدد پرتشت کتنا رہتا ہے کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پر ووٹر بوت تک پہنچیں سرکشپ رفت ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں رفت کیا ریپورٹس آ رہی ہیں آپ کے پاس دیکھیں میں آپ کو بتا دوں اس وقت ہم پاپور ایریا میں ہیں جو پلواما ڈسٹک کا حصہ ہے اور یہاں پر چار پولنگ بوت ہیں ابھی بارہ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں دیرے دیرے جو ہے ووٹ دینے کے لیے کچھ لوگ ضرور آ رہے ہیں جیسے کہ ابھی میں دکھانا چاہوں گا آپ کو یہاں اپنے کیامرہ پرسن سے کہوں گا دیرے دیرے جو ہے کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ لیڈیز آ رہی ہیں اور یہاں پہ وہ ووٹ دینے کے لیے آ رہی ہیں ابھی تک بارہ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں یہاں پہ لیکن کچھ ایسے بھی پولنگ سٹیشن ہے پلواما یا شپایاں میں جہاں ابھی کوئی ووٹ کاسٹ نہیں ہوا ہے تو آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ پرسنٹیج کیا رہے گی جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آنانت ناغور کلگام کا ملا کے کل بارہ پرسنٹ ابھی تک ووٹنگ ہوئی ہے اور تین جو ہیں مین کینڈیٹس اس میں ہیں نیشنل کانفرنس کے کینڈیٹ ہیں حسنین مسودی اور پی ڈی پی کی جو فورمہ چیف منسٹر ہیں محبوبہ مفتی وہ بھی میدان میں ہے اور ساتھی کانگریس کے جو سٹیٹ پریزنٹ ہے جی ایمیر وہ میدان میں ہے اور اگر ہم لاداک کی بات کریں اس وقت دیکھنا ہوگا کہ کیا پھر سے بی جے پی اس سیٹ پہ جو ہے قبضہ جمع پائے گی یا نہیں وہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ کو پتا ہے کہ جو پارلیمنٹ میمبر وہاں پہ تھے انہوں نے کچھ مہینے پہلے ہی ریزائن کیا تھا تو ایسے میں دیکھنا ہوگا کیونکہ واحد جو سیٹ ہے اس پہ بی جے پی کی نظریں ضرور ہوں گے اور اگر بی جے پی وہاں پہ جیتی ہے تو وہ بڑی بات ہوگی کیونکہ وہاں پہ جو ہے جو ممبر پارلیمنٹ پہلے تھے انہوں نے ریزائن کیا تھا کچھ وجوہات کی وجہ سے تو اس بار دیکھنا ہوگا کیا لہمیں بی جے پی جو ہے لاداک ریجن کی اس سیٹ ہے یہ مددان کی تصویریں جو ہیں یہ اپنے آپ میں کافی اتصاہ وردک یہ دیکھ رہا ہے یہاں سے بوتھ میں بھی ہمیں بوتھ کی بھی کچھ تصویریں دیکھ رہی ہیں دیکھئے یہ کشمیر میں آج بڑا مقابلہ انہتناک سیٹ پر تو ہے ہی لاداک کی سیٹ پر بھی آج مددان ہو رہا ہے اور یہ تصویریں دیکھنی ہو جائیں یہ رفت کھڑے وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کی مہلائیں جو ہیں وہاں جا رہی ہیں بوتھ میں ووٹنگ کرنے کے لیے رفت کے پیچھے بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھی لوگ جا رہے ہیں ووٹنگ کرنے کے لیے ادھر راجہ وردن سنگھ ریٹھول لائن میں یہ اپنا ووٹ ڈالنے پہنچے ہیں جائپور گرامین سیٹ پر وہ تصویریں ہمیں لگاتار دیکھ رہی ہیں ادھر خوشنگ آباد مدد پردیش میں منوج لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ووٹر دیکھ رہے ہیں جی منوج واقعی یہاں پر لوگوں میں جو اتصال جو ہے جو اس دیکھنے لائک ہے ددو آپ نے تو ووٹ ڈال کے آگے آپ کیا عمر ہے آپ کی آپ تو پڑی میں تکلیف کے ساتھ آپ تو آج کام آپ چھوڑ کے آنا پڑا ہوگا کیونکہ ووٹ ڈالنا ضروری ہے ضروری ہے کیوں کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے دیش کو فائدہ ہوتا ہے تو کیا چل جب ووٹ ڈالنا ہے تو کیا سوچ رہے تھے کیا سبتہب آپ کا ووٹ کس کام آئے کیوں کام میں آئے میں کس کیا دوں کیا کام میں آئے اوشانگ آباد سے اب بنو چلتے ہیں آمیٹھی بہت بھیر لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں آرون کے پیچھے آرون یہ آپ جہاں کھڑے ہیں یہاں تو کافی لمبی لائنیں ہیں کشور سب سے پہلے میں وہی بات آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو بوت ہے پانچ بوت یہاں پر ہیں لیکن جو لائنیں لگنی شروع ہی ہیں کشور ابھی شروعاتی ہے ووٹنگ کا اور پیچھے جو دیوال ہے وہاں تک لائن لگ گئی ہے اب زیادہ مدداتا آنا شروع ہوئے ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ مدداتا کھڑے کہاں ہوں گے اور جب دھوپ ہو جائے گی تو یہ کیسے کھڑے رہیں گے اتنی کڑی دھوپ میں بہت سارے یہ دیکھیں پیچھے کی دیوال تک یہاں پر لوگ ہیں یہاں پر ایک جو لائن ہے یہ پروشوں کی ہے اور دوسری لائن مہیلاؤں کی ہے ان کی بھی سنکھیا کافی تیجی سے جو ووٹن ہیں وہ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اب مہیلائیں جلدی سے کام نپٹا کر کے اپنا آئی ہیں یہاں پر اور اس کے بات پھر ان کو ووٹ دے کے جانا ہے لیکن ان لوگوں کو ووٹ دینے میں تھوڑا دیر تک لائن میں کھڑا رہا نا پڑ رہا ہے ایک بات آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں میٹھی مشہور کس لئے ہے بتانے کی ضرورت ہے نہیں آپ کو نیرو گاندی پریوار کے لیے کافی اس پر اٹینشن رہتی تیس بار اسمرتی اور راہول کا مقابلہ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا جیتے گا کون آ رہے گا کون سوال یہ ہے کہ سرکار کیسی بننی چاہیے کس طرح کی سرکار چاہتے ہیں سرکار ایسی بننی چاہیے جو دیش کا پرگتی میں اپنا تھا یوگ دے اور دیش آگے بڑھائے سب کا بکاس کریں یوہ ہیں آپ بیروزگاری روزگار پڑھائی لکھائی ان سب چیزوں کی بڑی بات ہوتی آپ کا کیا ماننا ہے کہ کیسی سرکار اب تک جو سرکاریں رہی یا جو آنے والی ہیں وہ ان ماندنٹوں پر کھڑا اتری ہیں یا کچھ اور چاہتے ہیں اب تک جو پاند سال پہلے سرکاریں رہی ہیں ٹھیک ہے جی جیسے کوئی پڑھائی میں پیچھے بھی ہے تب بھی وہ پاس ہو جاتا تھا بہت اچھے نمبروں سے ہو جاتا تھا اور جب سے ابھی یہ پاند سال کے اندر جن کے بھی ریجلٹ آئے ہیں سو میں 60% لوگ پاس ہوئے ہیں کیوں جب آپ محنت کرو تب ہی پاس ہوگے نہیں مہنگائی مہنگائی کئی نہیں ہے اگر مہنگائی ہے تو لوگوں کی سیلری بڑی ہے اور کوئی چیز مہنگا کوئی سبجی مہنگی ہوئی ہے تو لوگوں کی مجدوری بڑی ہوئی ہے تو دیکھیں یہ بھی ہے ان کا ایمت ہے آپ یہ بتائیں آپ لوگوں کا کیا کہنا آپ کچھ بات کر رہے تھے ابھی تھوڑے دیرے پہلے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہاں کے یسوس کیا ہے مددے کیا ہے یہاں کے لوکل لوگوں کی یہاں کے مددے پوچھ رہا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کی سمسیاں کیا کیا ہے یہاں سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے کچھ ووٹر ایسے بھی ہیں جن کے پاس کوئی مددہ بچا نہیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے سب صحیح چل رہا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بڑی ساری شکایتے ہیں اشارہ لوگ کری رہے ہیں چاہے آپ بولیے یا نہ بولیے لیکن اشارہ لوگ کری دیتے ہیں کیا ہوا ہے اب تک اور کیا ہونا چاہیے کیا وہ چاہتے ہیں کیا ان کے من میں چل رہا ہے وہ اشارہ ملی جاتا ہے ادھر ہم دیکھ رہے ہیں راجبردن راٹھو اور بلکل بوت کے بار پہنچ چکے ہیں